دوستو گورڈن پلووئر ایک پریندہ ہے جو اپنی میگریشن کی وجہ سے مشہور ہے یہ ہر سال امریکی ریاست الاسکا سے ہوایی کے آئی لینڈ تک چار ہزار کلومیٹر کی پرواز کر کے میگریشن کرتا ہے اس کی یہ پرواز اٹھاسی گھنٹوں تک ہوتی ہے جس میں وہ کہی بھی نہیں ٹھیرتا ہے راستے میں کوئی آئی لینڈ بھی نہیں ہے اور یہ پریندہ تیر بھی نہیں سکتا ہے درمیان میں کہی آرام کرنا بھی نہ ممکن ہے سائنزدانوں نے اس پریندے پر سرج کی تو ان کو پتا چلا کہ اس پریندے کو یہ سفر مکمل کرنے کے لیے اٹھاسی گرام پھیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ حقیقت میں اس پریندے کے پاس پرواز کے اینہن کے طور پر تقریباً ستھر گرام پھیٹ دستیاب ہوتی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پریندہ آٹھ سو کلومیٹر پہلے سمندر میں مر کر ختم ہو جاتا لیکن یہ کیسے پہنچتا ہے اس کا جواب آپ کو حیران کر دینے والا ہے اصل میں یہ پریندہ گروپس کی شکل میں وی کی شے بنا کر پرواز کرتے ہیں اور اپنی پوزشن چینج کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہوا کی رگڑ کا کم سامنا ہوتا ہے بنسبتے اکیلے پرواز کرنے کے اور ان کی 23% انرجی سیو ہو جاتی ہے جو ان کو ہوایی کے آئی لینڈ پر پہنچا دیتی ہے چھے یا سات گرام پھیٹ ان کے پاس ریزرو فیول کی صورت میں بھی موجود ہوتی ہے جو ہواوں کا رخ مخالف ہونے کی صورت میں ان کے کام آ جاتی ہے ایک پریندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کو سفر کے لئے کتنی پھیٹ کی ضرورت ہوتی ہے راستہ اسے کون بتاتا ہے اتنے لمبے سفر کی اسے حمد کیسے ہو جاتی ہے اور پھیٹ کے استعمال کا اسے کیسے اندازہ ہوتا ہے اور اس کو یہ کس نے بتایا ہے کہ وی شیپ میں سفر کرنے سے وہ کیسے انرجی بچا سکتا ہے موسیقی